بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں باجد علیکم بو آپ کا کیمیسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ سیکنڈیئر کیمیسٹری چیپٹر نائن اور آر ایم پڑھ رہے ہیں اڈیشن ریاکشنز آف بینزین تو یہ مغاز کرتے ہیں مارڈیئر سٹوڈنٹ آج کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ریاکشنز ان وچ بینزین رنگ اس انفولد وہ ریاکشن جس میں بینزین رنگ انفولد ہے ہم اس سے پہلے نا بینزین کے الیکٹروفیلک سابسٹیوشن ریاکشنز پڑھ چکے ہیں اور وہ پانچ ہم نے ریاکشن پڑھیں ان ریاکشنز کے دوران بینزین کی جو ایرومیٹک کریکٹر ہے وہ انٹیکٹ رہا تھا یعنی جو ریزوننس ٹیبلیٹی اور بینزین وہ برقرار رہی تھی لیکن آج ہم پڑھ رہے ہیں اڈیشن ریاکشنز آف بینزین ایک میں نے آپ کو سنٹین سٹوڈنٹ پڑھایا تھا کہ بینزین گیو بینزین گیوز سابسٹیوشن ریاکشن پریفریبلی اینڈ اڈیشن ریاکشنز ریلکٹینٹلی کیا مطلب یہ کہ بینزین میں سابسٹیوشن ریاکشن اڈیشن ریاکشن کی نسبت زیادہ پریفریبلی ہوتی وجہ بہت سیمپل تھی کہ سابسٹیوشن ریاکشن کا دوران بینزین وہ برقرار رہتی ہے لیکن جو آج ہم اڈیشن ریاکشنز پڑھیں گے ان اڈیشن ریاکشنز کے دوران بینزین کا جو ریزوننس ہے جو بینزین سٹیبلیٹی کا باعث بنتی ہے وہ ڈیسٹورائے ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بینزین کو جو اڈیشن ریاکشنز ہیں یہ زیادہ پریفریبلی نہیں ہوتی ثبوت اس کا کیا ہے جب ہم بینزین کا اڈیشن ریاکشن سٹیڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں ہمیں سویئر کنڈیشن کا استعمال کرنا پڑے گا یہاں ہمیں ہائی ٹیمپریچر درکار ہوگا یہاں ہمیں کیٹلیس چاہیے پھر ہی اڈیشن ریاکشنز اور بینزین پوسیبل ہیں میڈیا سٹوڈنٹ اڈیشن ریاکشن اور بینزین میں پہلا جو ریاکشن ہم پڑیں گے that is a reduction اور آپ جانتے ہیں ہم اسے اڈیشن آف ہائیڈوجن کہتے ہیں ریڈکشن کو ہم ہائیڈروژی نیشن کہتے ہیں ہائیڈروژی نیشن ایڈیشن آف ایڈیشن آف ہائیڈروژی تو ہم بینزین میں ہائیڈ وجن ایڈ کریں گے اب جانتے ہیں کہ بینزین میں ہم تین ڈبل بونڈ کہتے ہیں کہ بینزین میں تین ڈبل بونڈ ہے جب آپ بینزین میں ہائیڈرجن کو ایڈ کریں گے this one is benzine اور آپ تین مول ہائیڈوجن ون مول بینزین کی اگینسٹ ہم تین مول ہائیڈوجن ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ سائیکلوہگزین بنا this one is سائیکلوہگزین سائیکلوہگزین ایک اور بھی چیز میں لکھتا چلوں بنزین ہوتا ہے C6H6 C6H6 اور یہ سائیکلوہگزین ہے this one is C6H12 اس کا مطلب ہوا 3, 2's are 6 6 hydrogen کے ایٹم اس میں ایڈ ہوئے اور جب ایڈ ہوئے تو یہ 6 hydrogen کی بجائے آپ کے پاس ہائیکلوہگزین کتنے ہوگے this one is سائیکلوہگزین اب ان میں فرق ہوتا ہے اچھا یہ ریاکشن میں ذرا اس کو اور انتاز میں بھی آپ کے سامنے لاتا ہوں میڈیا سٹوڈنٹ یہ میرے پاس بنزین ہے رنگ میں 6 کاربن ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیکلوہگزین ہے اور ہم نے یہاں پہ کیکیولے کا فامولہ ایک اس میں سٹرکچر یہ لکھا ہے ڈبل سنگل ڈبل یہ ہموشہ ہوگا اب کیا ہوا آپ نے 3 مول ہائیڈوجین ایڈ کیا یعنی یہاں پہ 3H2 ایڈ کیا آپ کے پاس H2 کے 3 مالی کیوں ہر H2 جو ہے وہ کاربن کے ساتھ ایڈ ہوتا جاتا اس کاربن کے ساتھ ہر ڈبل وان پہ H2 ایڈ ہوتا گیا اور یوں ہر کاربن کے پاس ایک اور ہائیڈوجین آتا گیا اب کیا ہوا اب آپ کے پاس یہ جو سٹرکچر بنا اس میں سائیکلو ہیکزین اس میں ہر کاربن یہ رنگ کے اندر 6 کاربن ہر کاربن کے پاس دو دو ہائیڈوجین ہیں اب اس میں ڈبل بانڈ یہ جو ختم تین ڈبل بانڈ تھے وہ ختم ہو گئے یہ اب آپ کے پاس کیا بان گیا سائیکلو ہیکزین اب یہ جو ریکشن ہوا اس ریکشن کے لیے پلاتینم لے لو ان ایسیڈ کیٹلیسٹ یا آپ نکل لے لو نکل کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹیمپریچر چاہیے اس کا مطلب ہے ہائیڈوجین ایشن کے لیے اڈیشن آف ہائیڈوجین انٹو منزین رنگ آپ کو ہائی ٹیمپریچر اور کیٹلیسٹ چاہیے اگر آپ پلاتینم یا پیلیڈیم لیتے ہیں یا روڈیم لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو ایسیڈک کنڈیشن چاہیے عام طور پر ایسیڈ کیسیڈ اس پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے سٹوڈنٹ یہ میرے پاس تھا ہائیڈوجین ایشن کے جسے ہم ریڈکشن کہتے ہیں اڈیشن آف ہائیڈوجین اب اس میں ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیں یہ جو ریکشن ہوا یہ ریکشن ایک اور چیز بھی کنفرم کر رہے ہیں چونکہ ون مول بینزین کے ساتھ ٹری مول ہائیڈوجین یوز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں دو مول ہائیڈوجین یوز ہوتے ہیں ون مول بینزین کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں اس میں دو ڈبل بانڈ ہے لیکن تین مول یوز ہو رہے ہیں ایٹ مینز دس بینزین مالکول ایٹھ ایز تھری ڈبل بانڈ ہائیلی انسیچیڈیٹڈ کمپاؤنڈ یہ شورت ہے ایک اور بھی چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلا میڈیر سٹوڈنٹ میں نے تو یہ ریکشن نے ایک ہی سٹیپ میں لکھ دیا حقیقت میں ایسی نہیں ایکچلی ہوتا کیا ہے سٹوڈنٹ آپ کے پاس یہ بینزین ہے نا بینزین میں پہلے ایک ون مول ایچ ٹو ایڈ ہوتا ہے اندہ پریزنس آف پی ٹی ون مول ایچ ٹو اندیو بل گیٹ سائیکلو ہیکزا ڈائین یہ آپ کے پاس اس طرح یہ دو میں نے سائیکلو ہیکزا ڈائین لکھتی ہے اس کا منبہ ہے کہ جب آپ ایک ایک بینزین کے ساتھ ایک ایچ ٹو ایڈ کریں گے تو ایک ڈبل بونڈ کی جگہ پہ ہائیڈوجن ایڈ ہو گئے دو ڈبل بونڈ ابھی موجود ہیں this reaction is very slow reaction اب آپ ایک اور اس میں ہائیڈوجن ایڈ کریں یہ سائیکلو ہیکزا ڈائین میں ایک اور ہائیڈوجن ایڈ کریں جب ایڈو کریں گے تو وہ ایک کاربن کاربن ڈبل بونڈ میں ایڈ ہوگا اور آپ کے پاس سائیکلو ہیکزین بنا this one is comparatively fast reaction as compared to the first one اس میں ایک اور ایچ ٹو ایڈ کریں you will get the سائیکلو ہیکزین یہ اور fast reaction ہے اس کا مطلب ہے یہ جو میں نے steps لکھے اس میں جو پہلا ہے وہ slow ہے باقی دونوں جہاں وہ fast ہے اور overall آپ کے پاس you will get the سائیکلو ہیکزین that is the saturated compound اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرا اور تیسا step ہے یہ اتنے fast ہوتے ہیں اتنے fast ہوتے ہیں کہ آپ reaction mixture میں سے سائیکلو ہیکزا ڈائین یا سائیکلو ہیکزین اس کو isolate نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں کیا لکھنا پڑتا ہے ہم کہتے ہیں کہ benzine اس میں 3H2 add کیے چونکہ وہ intermediate productor تھے اس کو آپ isolate نہیں کر سکتے وہ تیزی سے سائیکلو ہیکزین میں convert ہوتے ہیں اس لئے overall مجھے یہی reaction لکھنا پڑتا ایک اور چیز بھی وہ کیا benzine میں hydrogen add کی سائیکلو ایکزین بنا اس کی heat of hydrogenation کیا اور heat of hydrogenation میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں student میں یہاں لکھ دیتا ہوں اس کی جو heat of hydrogenation ہے delta H heat of hydrogenation that is minus 208 kilo joule per mole یہ آپ کے پاس heat of hydrogenation سٹو ہم بڑھتے ہیں next way halogenation یہاں پہ halogenation کا مطلب ہے addition of halogen اور halogenation mean addition of addition of halogens اور یہاں جو میں halogenation لوں گا نا وہ زیادہ تر bromination یا kalorination ڈسکس کروں گا bromination addition of baromine in benzine ring kalorination addition of kalorine in benzine ring my dear student my dear student ایک چیز دیکھیں اگر آپ benzine کا bromine کا reaction کروائیں in the absence of sun light in the absence of any catalyst reaction نہیں ہوگا مثلا میرے پاس نہ یہ bromine ہے bromine this one is orange in color یہ میرے پاس نہ benzine ہے میں benzine کو bromine میں ایڈ کرتا ہوں اچھی طرح ہلاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں تو bromine کے color میں orange color میں کوئی change نہیں آئی it means کہ bromine اور benzine کا reaction نہیں ہوا اس کے برعکس اگر میں یہ bromine لوں bromine اس میں میں hexine add کروں hexine which has one double bone جب میں نے add کیا اس کو ہلایا تو آپ دیکھیں hexine نے اس کے یہ جو color ہے orange color اس کو discharge کر دیا it means hexine نے bromine کے reaction کی تو پہلے بات کیا آئی benzine does not react with bromine in the absence of sunlight in the absence of any catalyst اب دوسری بات جب اب benzine کا bromine کا reaction کروائے in sun light in uv light تو ہوگا کیا کہ یہ برومین ہے 3 BR2 3 BR2 کا مطلب ہے you have 6 برومین ایٹم تو ہر برومین ایٹم ہر carbon کے ساتھ add ہوتا جاتا ہے اور آپ کے پاس جو product بنیں گا student product دیکھ لیں product میں product میں آپ کے پاس یہ carbon ہے ہر carbon کے ساتھ already hydrogen ہے hydrogen ہے اب hydrogen کے ساتھ برومین بھی آگیا یہ برومین ہے یہ برومین یہ برومین 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 اور یہ برومین اس کا مطلب ہے اب یہ آپ کے پاس 6 carbon C6 6 hydrogen H6 اور 6 برومین آگئے BR6 یہ آپ کے پاس product ہے اس product کا نام کیا ہے اس کا نام ہے 1 2 3 4 5 6 hexabromo cyclohexene hexabromo cyclohexene یا برومین hexabromide benzine hexabromide دوسرا نام میں کیا کہہ رہا آپ آپ کو لکھ سکتے ہیں benzine hexabromide یہ بھی دے میں رکھنا یہ آپ کے پاس تھا اگر آپ benzine کا bromine کے ساتھ ریکشن کروائیں in the presence of sunlight بالکل اس طرح اپنا benzine نے اس کا kalorine کے ساتھ ریکشن کروائیں plus 3 cl2 in the presence of sunlight بالکل اس طرح رنگ میں 6 کاربن ہر کاربن کے ساتھ ایک کائیڈوجن اور ایک کالورین بھی ایڈ ہوگی اور یہ پروڈکٹ آپ کے پاس بنا 123456 hexakloro cyclohexane اس کا نام یاد رکھ ہے hexakloro cyclohexane اس کا ایک اور نام بھی ہے بنزین hexakloride benzene hexakloride BHC B for benzene H for hexa اور C for chloride benzene hexakloride my dear student this BHC is a very important chemical اس کا جو نام ہے commercial اس کا جو نام ہے وہ lindane ہے it is also called gamazine and it is very useful insecticide یہ بہت important insecticide ہے اور سارے سارے یار بھی رکھنا کہ it has a very dangerous effect on the inform تو یہ جو ہم نے لندین کا یہ جو ہم نے کہنا تو یہ میرے پاس halogenation ہے ہم دو طرح کی halogenation پڑھتے ہیں ایک substitution والی اور ایک condition والی ذرا غور سے دیکھنا یہ میرے پاس benzene ہے benzene کا کلورین سے reaction کر باؤ اب پہلی بات اگر آپ FVCL3 لیں یہاں ALCL3 دے آپ کے پاس کلورو بینزین بنا this one is electrophilic aromatic substitution reaction دوسرا کام آپ نے benzene اور کلورین کو لیا اب آپ ان کا sun light اس میں reaction کرتے ہیں you will get BHC benzene hexa kalorine this one is the addition reaction یعنی benzene کا kalorine کے ساتھ substitution reaction بھی ہوا addition reaction بھی ہوا substitution reaction میں condition کیا ہے آپ catalyst use کرتے ہیں LCL3 addition reaction میں condition کیا ہے آپ sun light use کرتے ہیں اور اوپر والا جو reaction ہے اس میں product koloro benzene نیچے والا اس میں product BHC اوپر والا substitution reaction نیچے والا addition reaction دونوں میں سے most preferable کون سا ہے اوپر والا reaction یعنی اگر ہم اگر ہم benzene اور کلورین دونوں کو آپس میں mix کر کے اور دونوں ہی ALCL3 B اور sun light دونوں آپ condition provide کریں تو آپ کے پاس جو product بنے گا وہ زیادہ تک کلورو benzene بنے گا اور BHC کی مقدار بہت کم ہوگی it means کہ benzene نے جو substitution product ہے وہ زیادہ دیا اور addition product کام دی my idea student ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس تیسار reaction addition reaction student آپ نے klorination اور bromination پڑھا اب اس میں دیکھ لیں ایک کا benzene کے reaction in the presence of sunlight vigorous ہے while iodination is too slow بہت iodine کا benzene کے reaction بہت slow ہے my dear student اب ہم بڑھتے ہیں combustion combustion burning of hydrocarbon in the presence of oxygen is called combustion اب combustion میں میرے پاس یہ benzene c6 a6 this one is benzene when it is treated with oxygen product وہ ہوئی ہیں ایک آپ کے پاس کیا آئے گا carbon dioxide اور سات student آپ کے پاس آئے گا h2o اب آپ اس پہ دیکھ لیں آپ اس کو balance کر لیں یہاں پہ آپ لیں گے 2 یعنی benzene کے 2 mol 15 mol oxygen you will get 12 mol of carbon dioxide and 6 mol of water اس کو آپ دیکھ لیں combustion ہے یعنی delta hc heat of combustion یہ آپ کے پاس ہے minus 331 kilo جاول پر مو یعنی اس کی heat of combustion بہت زیادہ ہے ایک important point آپ کے سر شیئر کرنا چاہتا ہوں my dear student آپ توجہ کریں گے میں نے اس container میں benzene کو لیا اور اب میں نے benzene کو ignite کیا یہ benzene کی combustion ہو رہی ہے اس کے اوڑے بہت زیادہ smoke ہے یہ سموکی فلم یہ سوٹی فلم آپ یہ یاد رکھنا when benzene is burnt in air it forms a سوٹی فلم a smoky فلم بہت زیادہ یہ سموکی ہوتے کیوں یہ میں نے آپ پڑھا یا تھا کہ benzene میں جو carbon ہائیڈروجن ریشو زیادہ ہے دیورن کمبسشن سم کارپن ریمینز ان 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 برن فوم ان ان برن کارپن اپیرز ان دی فرم سموک سوٹ لہذا یہ سوٹی فلم یہ سموکی فلم مائی ڈیس روڈ ہم بڑھتے ہیں اکسیڈیشن کی طرف اکسیڈیشن پہلی بڑی امپورٹن دیکھو بنزین 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 از ناٹ اکسیڈائز بائی کی ام ایم اینو فور اور کی ٹو سی آر تیو سی ایٹ روم ٹیمپریچر یہ بات ذہن میں رکھ نہیں کی ام اینو فور کی ٹو سی ایٹ اینو سی بائی اور سٹرانگ اکسیڈائزن اجنٹ ہونے کے باوجود یہ بینزین کی ایکسیڈیشن نہیں کرتا یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے مثلا میرے پاس یہ کی ایم این و فور کا پرپل سولوشن ہے اس میں میں بینزین کو ایڈ کرتا ہوں اچھی طرح اس کو ہی لاتا ہوں لیکن اس کا پرپل ک لر وہ ڈسٹرائج نہیں ہو اس کے بینزین نے اس سے ریاکشن نہیں کیا بلکل اسی طرح یہ آپ کے پاس کٹو سی آٹو سے پوٹیشم ڈائکورومیڈ کا سولوشن ہے آپ اس میں بینزین کو ایڈ کریں آپ اس کو اچھی طرح ہی لائیں اس کے سلوشن کلر میں کوئی چینج نہیں آئی اس کا مطلب ہے بینزین نہ تو KMNO4 کے ساتھ ریکشن کیا نہ ہی K2CR207 یہ دونوں اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہیں یعنی ان دونوں اکسیڈائزنگ ایجنٹ نے روم ٹیمپریچر پر بینزین کو اکسیڈائز نہیں کیا بیکاس بینزین اسٹیبل اب اگلی بات دا بینزین رنگ اس جیسٹور آئے بینزین کا جو رنگ ہے رنگ ریپچر ہو گیا دیسٹور آئے ہو گیا کب؟ when it is strongly heated with air in the presence of V2O5 ہم بینزین کو ہیٹ کرتے ہیں ہوا کی موجودگی میں ہوا کے ساتھ V2O5 یعنی آپ کے پاس catalyst کا ہے V2O5 this one is vanadium pentoxide vanadium pentoxide it will act as catalyst here اور temperature ہماری بوک کے مطابق 450 degrees centigrade یعنی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ بینزین میں اگر آپ نے addition reaction discuss کرنے ہے تو آپ کو severe condition provide کرنی پڑے گی normal condition پر بینزین جو ہے وہ addition reaction show نہیں کرتا کیونکہ addition reaction کے دران بینزین کی characteristic resonance stability desturai ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے اس کی resonance stability desturai کرنی ہے you have to provide high temperature you have to provide a catalyst تو جب بنزین کا reaction ہم نے کروایا V2O5 کے ساتھ 450 پہ تو بنزین ring rapture ہو گیا کیا بنا وہ ذرا دیکھ لیتے student میرے پاس یہ بنزین ہے بنزین میں نے اس کا oxygen کے ساتھ reaction کروایا یہ 902 آپ کے پاس جو product بنے یہ پہلے آپ کے پاس جو product بنے دیکھو ذرا CH double bond CH C double bond O اور C double bond O اور یہ آپ کے پاس ہے یہ ایک important product this is called M A L E I C Malik Enhydride Malik Enhydride plus 4CO2 plus 4H2O یہ آپ کے پاس یعنی ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ جب بنزین کو ہم strongly heat کرتے ہیں in the presence of a catalyst V2O5 vanadium pentoxide in air 902 air آپ کے پاس یہ Malik Enhydride بنا اور ساتھ ہی آپ کے پاس 4CO2 اور 4H2O حاصل my dear student یہ Malik Enhydride کیا ہوتا ہے ذرا یہ پوائنٹ میں آپ کو سمچھانا چاہتا ہوں میرے پاس یہ Malik اسٹ ہے کاربن کاربن double bond CH double bond CH اور C double bond OH اور C double bond OH this one is Malik اسٹ Malik اسٹ اگر آپ اس کا structure اس طرح دیکھیں گے this one is cis form اگر آپ اس کی transform لے لیں تو وہ فیوم میری کیسر بن جاتا ہے تو cis form that is Malik اسٹ دونوں ہائیڈروجن ایک طرف دونوں کارباکس کیسر ایک طرف یہ Malik اسٹ ہے اب آپ کیا کریں اب آپ یہ جو CAA CAA چہنا آپ اس میں سے وارٹر نکال دیں جب آپ وارٹر نکال دیں تو آپ کے پاس یہ structure بنا this one is called Malik Anhyd Malik Anhyd N mean not hydride mean water Malik کے سٹ سے water remove کروائیں تو جو آپ کے پاس structure حصل This is called Malik Anhyd N اب آپ اس Malik Anhyd کو water دے دو آپ کے پاس کیا بن ملیک ان ہائیڈرائیڈ اب میں اس میں واتر کو ایڈ کرواؤں گا اور میرے پاس ملیک کے سر بنے مائی ڈیر سٹوڈنٹ یہ میرے پاس ملیک ان ہائیڈرائیڈ واتر ایڈ کریں واتر میں کیا ہے واتر میں آپ کے پاس ہے ایچ واتر میں آپ کے پاس ہے او ایچ یہ واتر ہے تو ایچ اس کے سار مل گیا یہ یہاں سے ٹوٹا یہ ٹوٹا او ایچ کے سار مل گیا اور یہ او ایچ یہاں پہ آ گیا تو آپ کے پاس باقی لیفٹ سائیڈ کو نہ چھیڑو سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ اور یہ آپ کے پاس آگیا سی ڈبل بانڈ او اور یہ او اچ آگیا اور ادھر بھی آپ کے پاس سی ڈبل بانڈ او اور یہ آپ کے پاس کیا آگیا او اچ آگیا ملیک ایسڈ میں نے یہی بات کی نا کہ اگر آپ اس ملیک ایسڈ میں سے یہ نکال دو واتن نکال دو یہ دوبارہ کیا بن گیا ملیک ایسڈ نیکس ٹوڈن او اوزون اولائسز اوزون اولائسز آپ اس سے پہلے نا اوزون اولائسز آف فلکین پڑ چکے ہیں اور آج ہے اوزون اولائسز آف بینزین سٹوڈن میرے پاس یہ بینزین ہے میں جو بک میں پہلے لکھوں منہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ بینزین میں اس میں تھری اوزون ایڈ کرتا ہوں میرے پاس بینزین کیا ہوتا ہے سی سکس ایچ سکس یہ بینزین اور آکسیڈن کتنے آگئے تھری اوزون ایڈ کی ہیں او نائن بینزین میں کتنے اوزون ایڈ کی ہیں تین تو جب بینزین میں تین اوزون ایڈ کریں گے یہ پروڈکٹ بنا اس پروڈکٹ کا نام ہے بینزین بینزین ٹرائی اوزون ایڈ بینزین ٹرائی اوزون ایڈ جب آپ بینزین ٹرائی اوزون ایڈ کو زنک ڈسٹ کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہیں اور پھر زنک ڈسٹ اور پھر واتر یہاں تین لکھ لو وہ ہمارے بک میں یہاں تھری لکھا ہوا ہے یہاں پھر تھری لکھا ہوا ہے اچھا جب آپ ریاکشن کروائیں گے تو آپ کے پاس یہ حاصل ہوگا سی ایچ او سی ایچ او ساتھ آپ کے پاس زنک اوکسائیڈ حاصل ہوتا ہے دس ون اس کال گلائی اوکزل یہ آپ کے پاس گلائی اوکزل حاصل ہوتا ہے ذرا اس ریاکشن کو ایک اور انداز میں دیکھیں مائی ڈیئر سٹوڈنٹ یہ میرے پاس ہے بینزین رنگ میں چھے کاربن ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈوجن اور ڈبل مونڈ سنگل ڈبل مونڈ یہ آپ کے پاس ہے یہ بینزین ہے آپ نہ تین اوزون لے لیں یہ آپ کے پاس اوزون یہ بھی اوزون اور یہ بھی اوزون اب آپ نے کیا کرتا ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھ رہا ہے اوزون الائسز و فلکین والا کونسیپٹ آپ کے ذہن میں اب آپ نے کیا کیا آپ نے اوزون کو اس میں ایڈ کروایا جہاں پہ کاربن کاربن ڈبل مونڈ ہے نا وہاں پہ اوزون کا مالک اولیڈ ہوتا جا رہا ہے تو یہ تین کاربن کاربن ڈبل بہنڈ ہے بنزین رنگ کے تو یہاں پہ تین اوزون مولیکل ایڈ ہوگی اب یہ جو اوزون مولیکل اس میں ری ایرنجمنٹ ہوئی ری ایرنجمنٹ کے نتیجے میں آپ کے پاس یہ اوزونائیڈ بنا this is called بنزین ٹرائی اوزونائیڈ اب یہ جو بنزین ٹرائی اوزونائیڈ بنا اس کا آپ زنک ڈسٹ اور پھر وارٹر کے ساتھ ریکشن کروائیں جب ریکشن کروائیں گے تو آپ کے پاس یہ فائنل پروڈکٹ بنے گا this one is called glioxal تو بنزین کی اوزونائیڈ سے آپ کے پاس glioxal بنتا ہے اور اس میں کتنے اوزون ایڈ ہو رہے ہیں تین اوزون ایڈ ہو رہے ہیں یہ بھی تین اوزون کی ایڈیشن بھی کیا کنفرم کر رہی ہے کہ بنزین میں 3 level of 3 elements of unsaturation ہے یعنی 3 double bond موجود ہیں my dear student یہاں تک نا ہمارے پاس وہ ایڈیشن ریکشن جو ہماری ٹیکس بک میں دیئے گئے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیئے اب آگے بڑھیں ایکسرسائز میں جتنا آج ہم نے پڑھا ہے اس سے relevant دو کوئسٹن ہیں ایکسرسائز کا کوئسٹن نمبر 5 لکھا ہے کہ what happens when کلورین is passed through benzine in sunlight جب کلورین گیس کو ہم bubble out کرتے ہیں ہوت بنزین میں سے in the presence of sunlight تو کیا ہوتا ہے my dear student یہ میں نے آپ کے سامنے reaction لکھا تو ہے benzine plus 3 cl2 arrow کی اوپر sunlight اور آپ کے پاس یہ 1,2,3,4,5,6 hexa-calorocyclohexine بنا جسے میں نے benzine hexa-caloride بھی کہا آپ اس question کے answer میں یہ equation لکھتے ہیں question exercise کا question 5 اور c part اس کا a mixture of benzine vapors and airs are passed over heated V2O5 یہ ہم نے لکھا benzine یہ آپ sentence پہلے لکھ رہے the benzine ring is destroyed when it is strongly heated with air in the presence of V2O5 یہ sentence لکھے benzine o2 اور پھر یہ V2O5 450 آپ کے پاس ملیک انہائیڈ من actually نا answer تو یہاں ختم ہو جاتا ہے لیکن examiner کی satisfaction کے لیے آپ نا یہ step بھی آگے لکھ لوں یعنی final آپ کیا حاصل کر لے ملیک اثر لیکن اگر MCQI کہ what happens اگر MCQI کہ what happens when a mixture of benzine vapors and air are passed over heated V2O5 تو کیا بنتا ہے اور اس میں یہ ملیک اثر بھی دیا ہو اور ملیک انہائیڈر دونوں دیے ہوں تو زیادہ تر بکس میں لکھا ہوا ہے زیادہ تر discussion یہی ہے کہ آپ answer کیا دیں گے ملیک انہائیڈر دیں گے اس میں تو یہ reaction تو یہاں ختم ہو گیا نا ہاں یہ ہے کہ یہ جو water بنائے وہ مزید اس کے ساتھ reaction کر جاتا ہے اور آگے آپ کے پاس ملیک اثر بن جاتے لیکن بہرحال آپ یہ question آئے گا تو آپ دونوں steps لکھیں گے benzene what happens when benzene is burnt in free supply of air یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا benzene 1502 you have CO2 and water یہ balance کر کے آپ نے اس equation کھلکنا ہے اور آپ کے اس question کا بھی answer my dear student ہمارے پاس اور بھی دو question ہیں question تو ایک ہے لیکن اس کے حصے دو ہیں اور وہ بطور long question question کیا ہے یہ یہ exercise کا question 14 ہے اگر آپ اس question کو دیکھیں گے تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بتائیں تین reactions بتائیں جس میں benzene behave if it is a saturated compound اور تین reactions بتائیں in which benzene behave if it is an unsaturated compound جب benzene saturated compound کے طور پر act کرتا ہے تو یہ substitution reaction دیتا ہے اور جب benzene unsaturated کے طور پر کام کرتا ہے تو پھر یہ addition reaction اگر وہ کہہ رہا ہے نا اگر question ہے کہ تین تین reaction بتائیں تو student آپ heading کیا دے ہوگئے benzene as a saturated compound اور اس میں آپ نے وہ پانچ reaction پڑے ہیں نا halogenation, nitrogen, sulfonation, freedom, craftyl, collision ان پانچ میں سے کوئی سے تین دے دیں یعنی آپ halogenation اور benzene وہ discuss کر لیں آپ nitrogen اور benzene کو discuss کر لیں اور آپ sulfonation اور benzene اس کو discuss کر لیں یہ تینوں reaction بھی اور صرف reaction لکھ دو یعنی reactant کیا ہے reagent کیا ہے catalyst کیا ہے product کیا بات اور اگلی بات کیا ہے benzene as an unsaturated compound اس میں بھی آپ تین ایسے reaction تین addition reaction دیں انہیں آپ benzene کا hydrogen کے ساتھ reaction hydrogenation reduction جسے ہم نے پڑھا benzene کا kalorine کے ساتھ reaction in the presence of sunlight یہ لکھ دیں اور benzene کا ozone کے ساتھ reaction لکھ دو benzene کا ozone کے ساتھ جس میں آپ کے پاس gliauxan پڑھ رہا ہے student اس طرح آپ اس question کو بہت اچھے انداز میں آپ اس کو deal کر لیں my dear student آج کے selection میں ہم نے addition reactions of benzene اس کو discuss لیں میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ پر اپنا کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ بہت اچھے انداز میں بہت اچھے انداز میں چلپ نہیں بہت اچھے انداز میں بنیز ڈرگے